دیکھیں ہمارا چیزی پراتھا بن کے تیار ہے جائے اس پراتھے کو بناتے ہیں السلام علیکم آدم بنانے جا رہے ہیں چیز گیہوں کے آٹھے سے چیز کا پراتھا تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے بناتے ہیں خانی میں بہت ہی ہلی بہت ہی اچھا بچوں کو صبح کے ٹپین میں دینے کے لیے بہت ہی اچھا یہ ناستہ بن کے تیار ہوتا ہے ہم نے گیہوں کا آٹھا نورمل آٹھا لے لیا ہے جیسے گھر میں ہم روٹیاں بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہمیں ایک روٹی کو تیار کر لینا ہے یہ نورمل ہے آپ چاہے تو اس میں اس آٹھے میں نمک و غیرہ گھی ڈال سکتے ہیں یہ تو میرا بلکل نورمل آٹھا ہے میں ایسے اپنے بچوں کو ٹپین میں دیا کرتی ہے میرے بچے بہت شوق شکھاتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو یہ ریسیپی ضرور بنا کے کھلا یہ چیز پراتھا بہت ہی ٹیشٹی ہلدی ہوتا ہے گھر کا بنا ہوا ہے تو اس کو پہلے ہم اچھے سے ایک روٹی کی آکار میں گھول ہم بیل لیں گے دیکھئے اس طریقے سے اس کو ہم نے بہت اچھے سے بیل لیا ہے اس روٹی کو یہ نورمل روٹی بلکل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کتنا اچھا ہمارا روٹی بن کے تیار ہوا ہے دیکھئے اس پہ ہم لگائیں گے یہ ٹمیٹو کچپ ہے یہ آپ لگا دیجئے ٹمیٹو کچپ بچوں کو بہت پسند آتا ہے اس لئے میٹھا بھی ہوتا ہے تھوڑا اس لئے بچوں کو بہت پسند آتا ہے آپ اس میں ٹمیٹو کچپ اچھے سے آپ اس کو لگا دیجئے اس کے بعد یہ میونیز ہے اس کو بھی آپ لگا دیجئے بچوں کو یہ بھی بہت پسند آتا ہے اس کو بھی ایک چمچ لے کے آپ روٹی پہ آٹے کی جو روٹی بیلا ہے اس پہ آپ اچھے سے لگا دیجئے سب طرف اچھے سے فائلا دیجئے اس کو مکس کر دیجئے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک چمچ کی مدد سے اچھے سے اس کو جو ہے آپ لگا دیجئے اس کے بعد جو ہے اس میں ہم آپ ہی دیکھ سکتے ہیں یہ مزوریلہ چیز ہے اس میں ایک قدو کس کر لیجئے اچھے سے دیکھئے اس طریقے سے اس کو کس کر لیجئے قدو کس کر لیجئے اس طریقے سے دیکھئے پورا چیز ہمارا کیسے نکل رہا ہے بہت ہی ٹیشتی پراتھا بن کے تیار ہوگا اگر آپ اپنے بچوں کو یہ پراتھا کھلائیں گے آپ کے بچے پورا ٹپن فنش کر کے آئیں گے دیکھئے ہم نے چیز بھر کے اس میں ڈال دیا ہے آپ اپنے حساب سے کمزادہ کر سکتے ہیں اس کو ایسے ہی ایک سموسے کی سیپ دے دیجئے اچھے سے اور یہ پانی رکھا ہے پانی آپ کناری پر اس کے لگا دیجئے تاکہ یہ پراتھا جو ہے کھلے نہ اچھے سے چپک جائے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ڈائپ ڈائپ کرتے ہوئے پانی کو لگا دیجئے اور اس کو سموسے کی سیپ ایک بلکل دے دیجئے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو سموسے کی سیپ دے دی اس کو ہمیں بیلنا نہیں ہے اس کو ہمیں ڈائریکٹ تبہ پر ڈال دینا ہے اور تیل لگاتے ہوئے اس کو پراتھے کی طرح اس کو ہمیں اچھے سے سیکھ لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے اس کو ہم نے کور کر دیا اگر آپ کو کئی کھولا لگ رہا ہو تو آپ اس کو بھی اچھے سے کور کر دیجئے دیکھیں ہمارا تبا گرم تھا اس کو ہم نے ڈال دیا ہے اپنے پراتھے کو تبا پر ڈال دیا ہے اس میں ہم دیسی گھی یا نورمل کوئی بھی تیل آپ کھاتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں لگا کہ اس کو اچھے سے پراتھے کی طرح اس کو تل دیجئے اچھے سے اور دھیمیں آج رکھیں گے تو ہمارا جو چیز ہے وہ اچھے سے اندر گھول جائے گا ورنہ ہمارا چیز جو ہے اچھے سے ملٹ نہیں ہو پائے گا اس کو دھیمیں آج پہ ہے اس کو اچھے سے سیکھئے اندر تک تک کیے بہت اچھے سے سیکھ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کتنا سوادشت ہمارا دونوں طرف پراتھا سیکھ گیا ہے کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے دیکھیں گئے اس کو ہم نے اب بند کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اور ہمارا پراتھا جو ہے بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اپنے بچوں کو یہ لنچ باکس میں ضرور یہ ریسیپی دیجئے بہت ہی اچھا یہ پراتھا بن کے تیار ہوگا کسی بھی کیچپ وغیرہ کے ساتھ جو آپ کے بچے کھانا پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو ضرور دیجئے دیکھ لیجئے ہمارا پراتھا ہم نے ایک پلیٹ میں اس کو نکال لیا اس کو ہم آپ کو جو ہے کٹ کر کے دکھاتے ہوں کہ کتنے اچھے سے چیز جو ہے ملٹ ہو گیا ہے بچے اسے مانگ مانگ کے دوڑ دوڑ کے کھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے پراتھا ہمارا بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے پورا چیز دن سے گھلا ہوا آپ اس لسی بھی کو ضرور ٹرائے کریں ہمارے چنل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ بائے